ہمارے ہاں زیادہ تر بڑے خیال تک کیوں نہیں پہنچ پاتے ہیں بڑی سوچ تک کیوں نہیں پہنچ پاتے ہیں بڑی تخلیق کیوں نہیں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں انتقام کا سوچتے ہیں بدلہ لینے کا ہمارے اندر ایک توانائی اپنی صرف کرتے ہیں جس دن تم نے بدلہ لینے انتقام لینے اور کسی کی تباہی کے بارے میں سوچنا بند کر دیا اس دن سے تمہارا دماغ 180 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے دوڑنا شروع کر دے گی کوئی سلیپنگ پلز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے نیند آئے گی کرسی پر بیٹے ہوئے ہوں گے سو جاؤ گے سہد بننا شروع ہو جائے گی ڈائجیشن سٹیک ہو جائے گی شوگر ایسے میں ختم ہو جائے گی بلڈ پریشر نام و نشان نہیں رہے گا خوبصورت ہو جاؤ گے جس سے زیادہ نفرت کرتے ہو محبت شروع کرو جو تمہیں گرانے کی کوشش کرے اس کو اٹھانے کی کوشش کرو جو تمہارے لئے نقصان کا سوچ ہے اس کے لئے فائدے کا سوچو پازیٹیویٹی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ یہ آپ کے دشمن کو بھی آپ کے پاؤں میں لاکر کڑا کر دیتا ہے یہ آپ کے دشمن کو اپنی جگہ پر بیٹھا دیتا ہے نیگٹیویٹی کو جب آپ پازیٹیویٹی سے مارتے ہیں تو آنے والے سالوں میں اوبرنے والے ایشوز ہمارے لئے ختم ہو جاتے ہیں جس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ بڑے لیول پہ جتنے بھی ایشوز ہیں آپ اگر ان کو ٹریک اینڈ ٹریس کرو تو تمہیں نیچے کی سطح پر جب تم آؤ گے تو ایک چوٹی سی نیگٹیویٹی سے بات شروع ہوئی ہوگی اور اوپر بڑھ کر اور پھر مزید بڑی ہو کر وہ ایک بہت بڑی ڈسٹرکشن کی صورت میں تباہی مچا چکی ہوگی نوٹ نہیں کرتے گھروں میں ایک بچہ گلی میں کھیل رہا ہے اگر کوئی ان کو مارتا ہے کوئی ایک چپیل نکالتا ہے یا بچے آپس میں لڑ پلتے ہیں اور بچہ روتے ہوئے جب گھر آتا ہے تو امی پوچھتی ہے کیا ہوا کہتے ہیں فلانے مار دی تو امی کیا جواب دیتی ہے سب سے پہلے دادی چلانگ مار کر کہتی ہے تاپوری لہ سنے نو تمہارے پاس ہاتھ نہیں تھے تم بھی مارتے بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچے کو یہ کہے کہ تمہارے پاس ہاتھ نہیں تھے تم بھی مارتے اگر ہم بچے کو یہ سکانا شروع کر دے کہ ماف کر دو اس کو ماف کر دو تمہیں مارا ہے تم اس کو ماف کر دو تو پھر یہی بچے کل کو بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک پوزیٹیویٹی ساتھ لے کر جاتے ہیں ہم بچوں کو نیگٹیویٹی سکھاتے ہیں ایک اور نوست ہمارے معاشرے میں ہمارے پٹان سوسائیٹی میں ایک کہاوت ہے کہ بھئی خمک و بدنشتہ غلط ہے یہ جس سے بھی کہا ہے غلط کہا ہے اچائی کرو تو برائی نہیں ہے ہم پشتوں میں کیا کہتے ہیں خمک و بدنشتہ مطلب اچائی نہ کرو تو کوئی برائی نہیں کرے گا یہ کون سا احمق ہے کس بے وکوف نے یہ بات کی ہے ایسا نہیں ہے اچائی کرو تو برائی نہیں ہوگی اوپر کی سطح پر جتنی دشمنیاں ہیں جو صدیوں سے چل رہی ہیں جتنی ناچاکیاں ہیں جتنی لپدابیں ہیں جتنی دلاثاریاں ہیں ایک دوسرے سے جتنی نفرت گردش کرتی ہے اتنے سے معاملے سے شروع ہو چکا ہو اگر تمہیں کوئی گرانا چاہے تم نے اٹھانے کی عادت شروع کر دی کوئی تمہیں نقصان دے تم نے فائدہ دینے کی عادت شروع کر دی کوئی تمہارے خلاف بات کرے تم اس کی تعریف کرنے کی عادت تم نے شروع کر دی تمہاری باتوں میں جان آ جائے گی جس دن تم نے کیا کیا تم نے معاف کرنے کی صلیت اپنے اندر پیدا کی پھر تم درویش من جاؤ گے پھر تم راضی کن فکہ بن جاؤ گے جو تم کہو گے ہونا شروع ہو جائے اقبال نے یہی بات پر امفیس کیا ہے تم راضی کن فکہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جائے خودی کا راضدہ ہو جائے خدا کا ترجمہ ہو جائے پھر تم خدا کے ترجمہ بن جاتے ہو خودی کا راضدار بن جاتے ہو تو خودی کا راضدار وہ بنتا ہے جو لوگوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہو جائے طاقت ہونے کے بہوجود معاف کر دے رحمان بابا نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے چہر قدمی تر عرش پوری رسی اس کا مطلب ہے کہ جس کی آواز عرش تک جاتی ہے مطلب جس کی آواز اللہ سنتا ہے جس کی آواز قدرت کو سنائی دیتی ہے میں نے درویشوں کی رفتار دے کی ہے جو اللہ کا بندہ ہوگا جو مومن ہوگا جو درویش ہوگا وہ معاف کرنے والا ہو وہ درگزر کرنے والا ہو وہ تمہیں دعا دے گا تم چپنڈ نکالو دوسرا گال تمہارے سامنے کر دے گا تم ان سے کوئی چیز چین لو تمہیں بخش دے گا وہ اتنا خوبصورت وجود ہوگا اتنی خوبصورت کردار ہوگا کہ اس کی آزان سے پوری کائنات لرزنی لگے گی ہزار غم ہوں گے اس کے لیے زبان دل کی رفیق ہوگی ازل سے رہا یہی کلندروں کا طرق وہ مرد کلندر ہوگا وہ ایسا کلندرانہ اور خوبصورت وجود ہوگا کہ وہ جہاں پر جائے گا لوگ اس کی رسپیکٹ کریں گے لوگ راستہ دیں گے اس کو جیب میں ایک روپیا نہیں ہوگا بادشاہ ہوگا لوگ تمہاری طرف آنا شروع کر دیں گے تم تو کمار ہوگے لوگ زمین تک چھوڑیں گے نہیں اٹھائیں گے یاد رکھو جب تم بخش کرتے ہو جب تمہارے ساتھ ظلم ہو کر تم ماف کرتے ہو جو تمہیں نقصان دے کر تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہیں گرائے اور تم بخش کر دیتے ہو یہ جو تمہاری بخش ہے یا جو تمہارا ماف کرنا ہے یا جو تمہارا درگزر ہے یہ جو تمہارا رسپانڈ ہے پوزیٹیو یہ قدرت کے بینک ایکاؤنٹ میں آپ کا پہلا ڈیپوزٹ ہے تو آج سے ابھی سے تم جہاں پر بھی ہو جس ماف پر بھی ہو خواہ تم کسی کمپنی کے سی او ہو خواہ تم کسی کمپنی میں ملازم ہو خواہ تم کسی سکول کے استاد ہو یا مدرسے کے استاد ہو یا گھر چلانے والے ہو ارد گرد دیکھو جس سے زیادہ نفرت کرتے ہو محبت شروع کرو